اگر فرما رہے ہیں کہ غیر مذاہب بالوں کو چھینک کا جباب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویسلح بالکم سے دیتے غیر مذاہب بالوں کو چھینک کا جباب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویسلح بالکم سے دیتے یرحمک اللہ سے ان کو جواب دینا ناپسند فرماتے یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا اس کا جواب نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سوال لیتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں نون مسلمز ہمارے پاس زیادہ ہیں تو اس کا جو ہے وہ یہ اس کا احتمام جو ہے ہمیں زیادہ صاحب کا پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر سے پڑھتا ہوں غیر مذاہب بالوں کو چھینک کا جواب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویسلح بالکم سے دیتے یرحمک اللہ سے ان کو جواب دینا ناپسند فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھینک بہت پست آواز سے لیتے یعنی ہلکی آواز سے اور اسی کو پسند فرماتے ہیں ہلکی آواز سے ابو دعوت میں حدیث موجود ہے تو غیر مسلم یعنی غیر مسلم نے جو ہے وہ اگر ان کو جواب دینے کے ضرورت پڑ گئی انہوں نے سنیز کی اور اگر ان کو دینے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر ان کو جواب کیا دینا ہے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم یعنی اللہ تم کو ہدایت دے اللہ تم کو ہدایت دے یرحمک اللہ صرف مسلمانوں کو کہنا پسند فرماتے یرحمک اللہ نون مسلم کو کہنا نبی علیہ وسلم پسند نہ فرماتے بلکہ یہدیکم اللہ ویسلح بالکم فرماتے تو یہ جب بھی ہمیں اگر ضرورت پڑے کسی کو جواب دینے کی تو ہم یہ جواب ان کو دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم